اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں یخنی بلوکی رسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہم ہڈیوں کے ساتھ بنائیں گے اچھا جی تقریباً بیف کی یہاں سے دو کے جی میں نے لے لی ہیں ہڈیاں اس میں ادرک لیسن بڑی علائچی لونگ دارچینی اور کالی میرچیں یہ ثابت مسائلیں جائیں گے اس سے اس کی جو سمیل ہوگی نا گوشکی وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بڑا اچھا سا فلیور اور ٹیسٹ بنتا ہے اس کی یخنی کا اچھا اس میں میں نے دو ٹیبل سپونڈ ڈالے ہیں نمک کے اور تقریباً تین لیٹر پانی کے ڈال کے آدھا گھنڈا میں نے کوکر چلایا تھا اور میں نے بڑے اچھے سے اس کو گلا لیا ہے اب جی ایک خالی پین میں ہاف کپ میں نے اس میں ڈالا ہے آئل کا اور دو میڈیم سائز کے پیاس چوپ پرکس میں ڈال دیا ہیں اور ایک ٹیبل سپونڈ اس میں میں نے ڈالی ہے زیرا کی اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے اس طرح سے گولڈن سا کلر دے دیا ہے آپ جی اس میں میں نے ڈالا ہے اڈرک لسن ایک کیوب تقریباً آپ کا لئے دو ٹیبل سپونڈ بن دی ہیں اور وہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا اور یہ ہم نے پیسے وے مسائلے ڈالے ہیں سارے میں نے اوپر منشن کر دیا ہیں دو بڑے سائز کے ٹوماٹر اور ساتھ میں چار سے پانچ سپونڈ بچیں تھی ان کو چھوپ پرکے بیچ میں ڈال کے ہم نے اچھا سا اس کا مسائلہ تیار کر لینا ہے یکھنی کو جی میں نے چھان لیا تھا اگر آپ کو لگے کہ یکھنی آپ کی کم ہے تو اس میں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تین لیمن کا جوس اس میں ڈالا ہے اور اب اس کو بائل آیا ہے تو اس میں میں نے رائس ڈال دیا ہے رائس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے بکھو کے رازمی رکھنا ہے اب جی جب آدھے رائس کوک ہو جائیں گے تو اس میں ہم نے تین سبیں میٹھے موٹے موٹی کٹ کر کے ڈالی ہیں ساتھ میں گرم سالہ اور کالی میچ ڈالی ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب جی اس کے اندر دھنیا ڈالا ہے اور تھوڑا سانہ اس میں ہم کلر کے لیے نا زردہ رنگ ڈالیں گے اور اس کو دم دے دیں گے اب جی دم دے دینے کے بعد یہ ہے اس کی فائنل لوک آپ اس ریسٹیپ کو لازمی ٹرائے کیجئے کہ آپ ہوتی زیادہ یہ مزے کے رائس بنتے ہیں